پاکستان میں کورونا وائرس سے 7261 افراد متاثر جبکہ 1765 صحتیات دنیا بھر میں لاکھوں افراد کو متاثر و حلاق کرنے والے محلق کورونا وائرس کا پاکستان میں بھی پھیلاو بڑھ رہا ہے اور روز نئے کیسز اور اموات سامنے آ رہی ہیں آج آنے والے نئے کیسز کے بعد ملک میں متاثرین کے مجموعی تعداد 7261 ہو گئی جبکہ اموات 137 تک پہنچ گئی ہیں گزشتہ دو روز سے ملک میں اموات کی شرح میں اچانک بہت زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے اور ایک روز میں 17 اموات تک ریکارڈ کی گئی ہیں جو پاکستان میں کورونا وائرس سے ایک روز مرنے والوں کی ریکارڈ تعداد ہے اسی طرح کیسز میں بھی اضافہ ہوا ہے جس کی ایک وجہ ٹیسٹ میں اضافے کو بھی بتایا جا رہا ہے تاہم اس سب کے باوجود اپریل کا مہینہ پاکستانیوں کے لیے کورونا وائرس کے حساب سے کافی تشویشناک دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اس ماہ کے صرف 17 دنوں میں پانچ ہزار سے زائد کیسز ریپورٹ کیے جا چکے ہیں جبکہ اموات بھی سو سے زائد ہوئی ہیں یہاں یہ بات بھی مدد نظر رہے کہ ملک میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے مختلف فابندیاں اور جزوی لوگ ڈاؤن میں بھی تیس اپریل تک توسیح کی جا چکی ہے جمعہ 17 اپریل کو سامنے آنے والے کیسز کو دیکھیں تو صبح کے اوقات میں اسلام آباد اور گلگت بلدستان میں مزید کیسز ریپورٹ ہوئے بعد ازہ سندھ پنجاب میں کیسز اور اموات سامنے آئیں سندھ میں جمعہ کو بھی مزید 209 کیسز اور دو اموات کی تزدیق کی گئی ہے ترجمہ نے سندھ حکومت مرتضیٰ وحاب نے بتایا کہ صوبے میں 21,278 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جس میں مضبط آنے والوں کی تعداد 2,217 ہو چکی ہے 22,372 کیسز کیے گئے ہیں جس میں 209 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ صوبے میں مزید دو افراد کے انتقال سے اموات کی تعداد 47 ہو گئی ہے مرتضیٰ وحاب نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پانچ افراد سے ہتیاب ہوئے مرتضیٰ وحاب نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پانچ افراد سے ہتیاب ہوئے جس کے بعد سندھ میں شفایاب افراد کی تعداد 581 تک پہت چکی ہے سوبہ پنجاب میں کورونا وائرس کی مزید 25 کیسز اور ایک موت کی تزدیق کی گئی سرکاری سطح پر آداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق اسلام آباد میں مزید 9 کیسز رپورٹ ہوئے اسی طرح گلگت بلدستان میں بھی کورونا وائرس کے 8 نئے مریض سامنے آئے تاہم جس طرح یہ کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اسی طرح ملک میں صحتیاب افراد کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے اور یہ 1700 پیسر تک پہنچ چکی ہے موسیقی